السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ باقی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور دیرے خوشیہ نصیب فرمائے آج کی ویڈیو بہت ہی کمال اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں زنگر برگر کی اور زنگر برگر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بزار سے گھر میں بنانا اتنا آسان لگنا شروع ہو جائے گا یہ ریسپی دیکھ کے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک کٹنگ بورڈ لے لیا ہے کٹنگ بورڈ لیا ہے اس طرح آپ اگر آپ شلف پر رکھتے ہیں تو کٹنگ بورڈ اس طرح آپ نے نہیں رکھنا کبھی بھی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیچے کوئی کپڑا کوئی چیز رکھنی ہے اس کے اوپر آپ نے کٹنگ بورڈ رکھنے ہے کیونکہ آپ جب بھی کٹنگ کریں گے تو آپ کا کٹنگ بورڈ سلپ نہیں ہوگا یہ آپ کو سب سے پہلے ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی دیتا چلوں اور چکن کا میں نے پیس لے لیا چکن کا میں نے بونلس پیس لیا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ چکن کا سینے کا پیس لینا ہے اس کا وزن کروانا ہے اور اس کو بونلس کروانا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے فلے کس طریقے سے کٹیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ لیجئے اور سے یہ دیکھیں سینٹر میں جو اس کی لائن ہے نا سینٹر میں جو لائن ہوتی ہے اس کے بیچ میں اس کو اس کی کٹ کر لینا آپ نے یہ دو پیس آپ کے بن جائیں گے یہ دیکھیں دو پیس بن گئے آپ دوسری سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہ ایک فلے ہوگا آپ نے آپ نے اس کو اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ کا ایک فلے بن جائے گا دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ نے جو موٹی ہیلی سائیڈ ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو چھوڑی لگا کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ نے کٹ کرنا شروع کرنا اور بہت کیلی کرنا کیونکہ یہ سلپ ہو جاتا ہے جیسے میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا لیکن یہ سلپ ہونے نہیں دینا خطرناک ہے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے اس طریقے سے آپ نے فلے اس کا کاٹ لینا ہے اسی طریقے سے دوسرا فلے بھی آپ نے کٹ لینا ہے ایزیلی جیسے میں نے پہلے فلے کٹا ہے دوسرے فلے بھی اسی طریقے سے آپ نے کٹ لینا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے نا آپ آپ کو فلے مل جائیں گے زنگر برگر کے انشاءاللہ ویڈیو کمال کی ہونے والی ہے جو نئے آنے والے بھی ورز ہیں چلدی سی جائے میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکم کیوں لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں یہ دیکھیں ہم نے فلے کر لی ہیں نہ زیادہ موٹے اور نہ زیادہ بریک ہیں نور ہول سائز کے ہم نے فلے اس کے کٹنگ کر لی ہیں الحمدللہ بہت ہی کمال کے فلے کٹنگ ہوئے ہیں چلتے ہیں میری نیشن کی طرح ہم نے ایک بول لیا ہے سٹیل کا سٹیل میں بول لیا ہے اور کیونکہ اس میں جو ہم میری نیشن کریں گے جو ہم نے فلے کٹیں سب سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے اس میں نمک میں نے ون ان ہاف ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے نمک آئٹ کیا ہے تقریباً ون کے جی جو ہے نا یہ بول لیس ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا میں دڑا مش ڈالوں گا دڑا مش دو ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال لی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گا زیرا پورڈر ڈالوں گا اس میں زیرا پورڈر میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں اس کے بعد ڈالوں گا بلیک پیپر اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گا اس کے بعد وائٹ پیپر ایک ٹیبل سپون ڈالوں گا اس کے بعد لال میش پورڈر اس میں میں ایڈ کروں گا لال میش پورڈر میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کی ہیں آپ وزن کے ساتھ سے آپ جتنا مرجع ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے اور درکلسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر لیا اب اس میں ڈالوں گا میں جو ایزیلی بزار سے جو مل جائے گی چلی سوس کی بوٹل جو ہم سوپ میں بھی اکثر جو نہیں استعمال کرتے ہیں وہ میں یہ دیکھیں چلی سوس کی بوٹل ہے وہ میں نے اس میں ایک چھوٹی بوٹل میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب اس کو مکس کرنے کا ٹائم آگیا ہے اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے سب سے جائے خدا یہ کام کرنا کہ لیمن لینے ہیں آپ نے لیمن لے کے فریش لیمن اس میں پورا ایک فریش لیمن آپ نے انہوں پیس Au Đi community اور اس کے بعد آپ نے کا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کیا کمال ماشاءاللہ سے کلر آیا بہت ہی زبردست یونیک ٹیسٹ ہوگا کوئی میں نے بزار کی چیز نہیں ڈالیا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی جو دکھاتے ہیں چیزیں ڈالتے ہیں وہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا آپ اس میں میں فیلے اٹ کر دوں گا سیمپل ہی اور کچھ بھی نہیں کام کرنا آپ نے انتہائی حسان ہے انتہائی حسان زنگر برگر بنانا یقین کریں جو بھائی بہنیں گھر میں بنانا چاہتے ہیں اور بنانی پاتے ہیں یہ حسان زنگر برگر آپ گھر میں ایزیلی جوہینہ زنگر برگر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جوہینہ مسالہ اچھے طریقے سے اس میں انکلوڈ ہو جائے مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا انشاءاللہ اور بہترین ذائقہ اور بہترین فلیور انشاءاللہ آئے گا جب آپ فرائی کرنے لگیں گے اس کو تب ہی ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا پتا چل جائے گا کہ کتنا زبرترس میری نیشن یہ چیز ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں کمال کی ماشاءاللہ میری نیشن ہو گی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا رکلر اس پہ آ گیا ہوا ہے فلے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ریسی بھی کے ساتھ چائے بھی انشاءاللہ کر رہوں میں آپ لوگ بھی کریں سردی ہے فوک ہے زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں اتحاد کریں چلیں اگلی طرف چلتے ہیں اب اگلا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دوسرا بول لے لیا اسٹیل کا اس میں اب جو میں نے میدہ لیا وہ میدہ میں نے چھان کے پہلے سے رکھ لیا تھا وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا میدہ میں نے ایک کلو لیا لیکن پورا اس میں ڈالا نہیں ہے اب میں اس میں سب سے پہلے ڈالوں گا وائٹ پیپر ایڈ کروں گا تھوڑا سا وائٹ پیپر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کروں گا ریڈ چلی پورٹر اس میں ایڈ کروں گا میں انشاءاللہ اور ہلکا سا نمک اس میں ایڈ کروں گا کیونکہ میدہ چھوٹا ہے وہ کوئی زیکہ نہیں ہوتا اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو وہ پھیکا پانائے گا آپ کے کرمز بنیں گے اس میں پھیکا پانائے گا تو آپ اس میں وائٹ پیپر ریڈ پیپر اور نمک اس میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ جو کرمز آئیں گے اوپر وہ بھی ذہکے دار ہوں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں چھوٹی سے ٹپس دے رہوں اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے اس کو آپ مکس کر لیں بہترین ذہکہ بہترین ٹیسٹ آئے گا آپ چلتے ہیں سلات کی طرف سلات اس کا بنا لیتے ہیں میں نے بند کو بھی کر ایک چھوٹا سا پول لیا آپ کو میں ہر چیزیں اس میں آئیس بھر بھی اسمال کر سکتے ہیں اور کافی چیزیں اسمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بہت ہی کم قیمت میں آپ پرچیز کریں گے اور ایزیلی اپنے سلات وغیرہ بنا لیں گے آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ کیرلی آپ کٹنگ کریں انشاءاللہ آپ بھی کیرلی کٹنگ کریں دھیان سے کام کریں جو بھی میری نیشن کہہ رہے ہیں جو بھی ریسی بھی بنا رہے ہیں تو دھیان سے کام کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی اور میں نے ساتھ سلات پتہ لے لیا سلات پتے کے سے تین پیس میں نے تین پتے لیئے ہیں اور اس کی ہی کٹنگ میں اس کے ساتھ کر دوں گا بہت کمال فلیور آتا ہے بہت یونیک فلیور آتا ہے بہت مزا آتا کانے میں اور بچے بھی جو ہے نا وہ آپ کے ایزیلی کھا لیں گے کیونکہ بند کو بھی ہے اور سلات پتہ ہے اور بچے آئیس پر جو ہتی نا وہ تھوڑی سے سمیل کر جاتی ہے اس لیے جو نا وہ نیزی یوز کرتے ہیں خوبصورت سری کڑائی میں رکھ لیا اور خوبصورت سری کڑائی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہوتا ہے چلتے ہیں باقی اگلی نیکسٹ ریسیپی کی طرف میں نے میدہ جو لیا ہوا تھا یہ دیکھیں پانی لیا میدہ لیا اور پیس میں نے رکھ لیا آپ کے سامنے تینے چیزیں میرے سامنے میدے میں کوڈ کرنا ہے میں نے وہ فیلے زنگر کا فیلے اس طریقے سے کوڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کرمز لے کے آنا ہے کہ اس کے اوپر کرمز آئے کوئی الجبرہ نہیں ہے کوئی مروضی نہیں ہے سمپل سا ہے آپ نے فیلے ڈالنا ہے میدے پہ اور جس طرح میں اس کو میرینیشن کر رہا ہوں میں اس کو میدے میں بریڈنگ کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور پانی میں ڈپ کرنا ہے اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے آپ نے میدے میں اس کو ایڈ کر کے دونوں ہاتھوں سے اس کی بریڈنگ کریں کمار کے کرمز آ جائیں گے زبردست سے کرمز آ جائیں گے اب جب یہ فلیٹ میں فرائی کروں گا اس کے بعد جب نکالوں گا تو آپ تب دیکھے گا اس میں کتنے زبردست کرمز بنے ہیں اتنے زبردست کرمز کے میری سوچ نہیں تھی کتنے بہترین کرمز بنیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اس طرح ٹرائی کریں گے جو میری بہنیں بھائی ہیں وہ ٹرائی کریں گے انشاءاللہ بہترین ٹیسٹ آئے گا اور بہترین کرمز بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے دوسرا فلیٹ جو ہے وہ بھی میں نے بریڈنگ کر لیا ہے اب انشاءاللہ اس کو فرائی کریں گے ٹمپریچر کافی حد تک جو ہے میرے آئل کا ہو چکا ہے لیکن اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لائٹ جو ہے نا لائٹ بلکل زیادہ نہ آز تیج ہو نہ زیادہ کام ہو لائٹ فلیم پہ آپ نے نہ زیادہ ہائی ہو نہ زیادہ لو لو ہوگا تو آپ کے کرمز جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے ہائی ہوگا تو آپ کا پیس جو ہے نا وہ جلنے کا امکان ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیس میں نے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو کڑاہی کا آئل کا ٹمپریچر بھی ماشاءاللہ سے نارمل ہے اور بہترین آپ پیس ڈالنے کے قابل ہے اور یہ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ سے پیس ڈال دی ہے جیسے ببل بنے ہیں اتنا بس ٹمپریچر ہو تاکہ آپ کے پیس جلے نا اور اندر تک پک جائیں اور بہترین خوش بوانا سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین خوش بوانا سٹارٹ ہو گیا ایک منٹ کے گزرنے کے بعد آپ نے پیسوں کو ہلا لینا ہے اور اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ کوئی کامی پیشید نہیں رہ گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے بہترین کوک ہو رہے ہیں ابھی جب یہ مکمل کوک ہوں گے تو پھر آپ اس کی لکھ دیکھیں گا اور کرمز دیکھیں گا ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے کرمز آئے ہیں کمال کے کرمز آئے ہیں بہترین کرمز آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ نیکس پولو سیجر آپ دیکھیں گا کہ اس کو میں پلیٹ میں ایڈ کروں گا تب اس کے کرمز میں آپ کو پورے مکمل دکھاؤں گا یہ دیکھیں میں اس کو پلیٹ اٹھ کرتا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میرے خدا کی قدرت ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے بہترین اور کتنے عالق رمزائیں ہیں اب جو بند ہیں بند میں جو ہے نا توا سمپل توا توا کے اوپر ہلکا سا آئل ڈالا بند جو ہے وہ میرے بند میں نے لے لیے تھے زنگر بن جو تھے وہ میں نے لے لیے تھے اب بند اس میں میں نے جو وہ توا رکھا تھا توا پہ میں اس کو گرم کرلوں گا ہلکا سا آئل ڈال کے تاکہ ہم نے ان کا کلر چینج کرنا ہے برون سا کلر لے کے آنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے برون سا کلر آگیا میونیز لے لی ہے میں نے ہلکی پول کی میونیز آب لے لیں لیکن یمز کی لے لیں اب بہتر رہ گی اچھا ٹیسٹ ہے کافی بہترین یمز کی چلتی ہے ایک سائٹ پہ میں نے میونیز لگا دیا اور نیچے ہلی سائٹ پہ چلی گارلک لگا دیا اور اس پر رکھوں گا میں چلی گارلک کے اوپر فلے زنگر کا فلے جو میں نے کوک کیا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس پر جو بندگو بھی اور صلاحات پہ تکی میں نے کٹنگ کی تھی وہ میں نے اس میں ہٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کمال ہے کمال ماشاءاللہ سے اور صلاحات پہ تکا ہے میں نے پتہ لے کے وہ رکھ کے اس طرح سے اس کو بند کر دیا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست لکائی Pixel ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کیا قدرت ہے میرے خدا کی کتنی بہترین اسے چاہیں میری چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں کیونکہ یہ آپ کے بائی کا چینل ہے امران اقبال کا چینل ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں فرائز دیکھیں کتنی زبردست ہے فرائز کی ریسی بھی جو ہے اس کا لنک میں دیکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ فرائز اگر آپ مسالح علی بنانا چاہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور کی ایف سی سٹائل میں آپ فرائز بنانا چاہیں تو اس کی ریسی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ فرائز میں نے کی ایف سی سٹائل میں بنائی ہے اس کو بھی جا کے آپ ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اجازت دیں مجھے انشاءاللہ نئی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر مجھے انشاءاللہ